اسرائیل سے آ رہی اس وقت کی بڑی خبر کو آپ کے سامنے رکھیں اسرائیل کے کئی علاقوں میں حماس کی طرف سے بڑا راکٹ اٹیک ہوا ہے رازدانی تیل عویب کے ساتھ کئی شہروں پر راکٹ داگے گئے ہیں تیل عویب سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہاں راکٹ اٹیک کے بعد لوگ بوم شلٹر کی طرف جاتے دکھائی دئیے تیل عویب پر اٹیک میں پانچ اسرائیلیوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے تو تیل عویب سے آرن ڈوم کی آکشن کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے آرن ڈوم نے حماس کے کئی راکٹ کو ہوا میں ہی نشٹ کیا حماس کی طرف سے اسرائیل کے کئی علاقوں میں راکٹ داگے گئے اسرائیل کے کئی شہروں میں ائر ریٹ سائرن سنائی دے رہے ہیں اور تیل عویب سے ہی ہمارے سلمادتہ سمیت چودری لائپ جنڈ رہے ہیں سیدھے ان کے پاس شلتے ہیں سمیت تیل عویب پر راکٹ داگے گئے ہیں بتائیے کیا جانکاری ہے دیکھیں بلکل بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ آج شام کو قریباً پانچ بجے کے قریب چھے سے سات راکٹ داگے گئے تیل عویب پر اور میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے ایک سو دن اور دو دن سے ایسی چیزیں ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی دی لگاتار جس طریقے سے گراؤنڈ آپریشنز چل رہے تھے یا پھر جس طریقے سے آئرین ڈروم آکٹیو تھا لیکن پچھلے دو دنوں سے تیل عویب میں ایسی چیزیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن آج ایک آئے قریباً پانچ بجے کے قریب کئی راکٹس فائر کیے گئے بتا جارہاً کہ چھے سے سات راکٹس فائر کیے گئے آرہاً کہ آئرین ڈروم نے ان کو نشکریہ کر دیا لیکن ایک ضرور تھا کہ یہاں پر تیل عویب میں بھی جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک پانک والی سیچوشن آ جاتے ہیں لوگ اپنے سڑکوں پر جلوگ چل رہے ہوتے ہیں بھاگ کر اپنے شلٹرز میں چلے جاتے ہیں لوگ جو لگاتر ہائی رائز بیلڈنگ میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہائی رائز بیلڈنگ بہت ہے تو لوگ فٹا فٹ اپنے نیچے اتر کے یعنی بیسمنٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ضرور ایک پانک ریٹ ہوتا ہے لیکن گورپ پشلے اٹھارہ دنوں میں یہ بدستور اسی طریقے سے جاری ہے آپ دیکھیں نہ صرف ساؤتھ ازرائیل کے اندر بلکہ نورڈن پارٹس میں بھی چاہے وہ آپ ادھر دیکھ لیجے یا پھر ہجبولہ کی طرف سے لگاتر نورڈ کے اندر جو چیزیں کی جاری ہیں اس سے لے کر پورے ازرائیل کے اندر اسی طریقے کا پانے کی اجیز طریقے کی تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18 دنوں سے ہماس کا حملہ تھما نہیں ہے 7 اکٹوبر کو جو ہم نے دیکھا اس کے بعد سے لگاتار راکٹ اٹیک تیل عویب پر یا ازریل کے دوسرے حصوں پر جاری ہیں جو سمیت بتا رہے تھے آپ کو شکریہ سمیت آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے تو اس بیچ ایک بڑی خبر اور ہے ہماس کے راکٹ اٹیک کے بیچ ازریل ہماس جنگ سے آج بہت بڑے خطرے کے سنکیت ملے ہیں یہ خطرہ کیا ہے آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے دو منٹ میں 18 دن کی وار ریپورٹ ازرائیل میں گازہ کی طرف سے آج پھر داگے گئے راکٹ تیل عویب میں سات جگہوں پر دھماکی کی خبر گازہ میں ازرائیلی ائر سٹائک کی چپیٹ میں آج شاپنگ مال حملے کے وقت مال کے اندر موجود تھے لوگ ویڈیو میں دیکھا تباہی کا منظر گازہ میں دید عل بلا علاقے پر ازرائیل کی پیچھن بمباری ازرائیلی پوجھ نے ائر سٹائک کی سی سی ٹی وی میں قید ہوئی تصویریں لیمنان بارڈر کے پاس ماؤنٹ ڈو ویلاقے میں ازرائیلی ویمانوں کی بمباری سٹائک کر ہزباللہ کے ہاتھیار نشٹ کیے ازرائیلی پوزیشن پر موٹار سے حملہ حماس نے حملے کا ویڈیو جاری کیا ہزباللہ نے ازرائیل کے کمیونکیشن ٹاورز کو تباہ کرنے کا ویڈیو جاری کیا ویڈیو کے ساتھ لکھا ہم نے انہیں اندھا کر دیا ازرائیل لیمنان بارڈر کے آخری پوزیشن ازرائیل لیمنان بارڈر کے پاس ٹی وی نائن بھارت ورش کے کیمرے پر دکھی ہزباللہ کی پوزیشن ازرائیل کے آخری ملٹری پوزیشن پر پہنچے سموات دادا منیجھا ازرائیل لیمنان بارڈر پر کھالی کرایا گیا میتولا کا علاقہ ہزباللہ کی طرف سے جاری حملوں کے بعد پورا شہر کھالی لوگوں کو سرکشی جگہوں پر پہنچایا گیا ویشٹ بینک میں ازرائیلی فورس نے بولا دھاوا جابا پر ازرائیلی دیفنس فورس کا اٹیک گراؤنڈ اٹیک کی تیاری میں ازرائیلی فورس ازرائیلی دیفنس فورس کی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی حلیوی کا بیان ہم حملے کے لیے تیار راجنیدک شیطر کے ساتھ سمنوے کر حملے کے لیے صحیح وقت کا انتظار